بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس پر ہمارے پاس ہم سٹیپ و سٹیپ اپنے پروبلم کا سلوئشن بتاتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس سٹیپ ون کیا ہے سٹارٹ کا اور لاسٹ سٹیپ ہمارے پاس کونسا ہوگا سٹوپ کا اب اس میں سٹیپ ٹو ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کیا گیا چیزیں ہمیں شاہیں ہمیں جو گریڈز ہم نے بتانے ہیں وہ گریڈز ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مارکس پتہ ہونے چاہیے ٹوٹل مارکس پتہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس انپوٹ ہم کیا لیں گے نمبرز اپٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس اور ہمیں پرسنٹیج بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پرسنٹیج کی بیس کے اوپر گریڈ اسائن کر سکیں پرسنٹیج کو نکالنے کے لیے ہمیں اس کا فارمولا بتانا پڑے گا پرسنٹیج کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اپٹین مارکس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹوٹل مارکس کے اوپر اور ملٹی پلائے کر دیتے ہیں ہنڈرڈ کے اوپر اب آگے سٹیپ فور میں ہم جو ہے وہ افل سٹیٹمنٹ کو یوز کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اگر پرسنٹیج گریٹر دن ایٹی آتی ہے تو گریڈ کیا ہوگا ای پلس ایلس میں کیا ہے اگر گریٹر دن سیمٹی ہے پرسنٹیج تو گریڈ کیا ہوگا اے اگر گریٹر دن سکسٹی ہے تو گریڈ بی اگر ہمارے پاس گریٹر دن فیفٹی ہے تو گریڈ سی اگر ہمارے پاس گریٹر دن فورٹی ہے تو گریڈ ڈی اسی طرح اگر ہمارے پاس گریٹر دن تھرٹی تھری ہے تو گریڈ ای اور اسی طرح اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ان سب میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر گریڈ ایف ہوگا تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو بھی یوزر نمبر اپٹین مارکس دے گا اور ٹوٹل مارکس بتائے گا اس مارکس کی بیس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس وہ پرسنٹیج آ جائے گی جب پرسنٹیج آ جائے گی تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں سے وہ پرسنٹیج جو ہے اسے چیک کیا جائے گا اگر پرسنٹیج گریٹر دن سیمٹی ہوگی تو گریڈ ای آسائن ہو جائے گا اگر گریٹر دن ایٹی ہوگی تو اے پلس گریٹ آ جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس تمام کنڈیشنز چیک ہوں گی اگر ان سب میں سے بھی نہیں ہوگا تو ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس گریٹ جو ہے وہ ایف دے دیا جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس جو آٹپوٹ ہے وہ گریٹ دیا جائے گا کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی سب بھی گریٹ ہو سکتا ہے اور ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس سٹریٹمنٹ انڈ ہوگی ہمارے پاس algoritم جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا آگے necks step find the interest on an amount ہم کسی بھی amount کا interest کس طرح find out کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس start اور end statement ہم نے use کی اور ہمارے پاس step 2 میں کون سا ہوگا input ہمیں کہہ کہ چاہیے مضب user نے ہمیں کہہ کہ enter کرنا ہے user نے amount enter کرنی ہے جس amount کا ہم interest find out کرنا چاہ رہے ہیں rate find out بتانا ہے اور اس کے علاوہ air بتانا ہے کہ سیئر کا ہم interest find out کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس step 3 میں ہم جو ہے وہ انٹرسٹ کا فرمولا پٹ کریں گے اس انٹرسٹ کے فرمولے میں ہمارے پاس اماؤنٹ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ریٹ سے اور ڈیوائیڈ کریں گے ریٹ کو ہنڈرڈ کے اوپر اور اس تمام جو آنسر آئے گا اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اس ائر سے جو یوزر نے انٹر کی ہے اور اس طرح ہمارے پاس انٹرسٹ آ جائے گا آوٹ پٹ میں آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نمبر لیا اور ہمارے پاس کیا ہے انپونٹ نمبر میں کہ celsius میں یوزر نے temperature جو ہے وہ انٹر کر دیا اب ہمارے پاس فورن ہائٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے celsius میں جو یوزر نے temperature انٹر کیا اسے ملٹی پلائے کریں گے 9 کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کر دیں گے 5 کے ساتھ اور جو ہمارے پاس انسر آئے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 32 اور ہمارے پاس temperature آجائے گا فورن ہائٹ میں اسی طرح اگر ہمارے پاس کو فورن ہائٹ میں انٹر کرے گا اس کے بعد ہم سیلسیس کے فارمولے میں اس ویلیو کو یوز کریں گے فورن ہائٹ میں سے سبٹریکٹ کریں گے اس ٹمپریچر میں اسے تھرٹی ٹو اور ملٹیپلائے کر دیں گے فائیو دیوائیڈ بائی نائن کے ساتھ اور اس طرح ہمارے پاس ٹمپریچر جو ہے وہ سیلسیس میں آ جائے گا ایفتر آگے نیکسٹ ہے فائنڈ ایون نمبرز ان انٹیجرز رنجنگ ایون نمبرز ہیں جن کی رنج ہمارے پاس کہاں سے لے کر کہاں تا کہ این ون سے این ٹو تک انہیں دیکھنا ہے تو وہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے این ٹو تک رنج لینی ہے اس لئے این ون جو ہے وہ یا لیس سن ہوگا این ٹو سے یا پھر ایکولنٹ ہوگا این ٹو کے کیونکہ ہم نے این ٹو تک لے کے جانا ہے سب سے پہلے یوزر این ون اور این ٹو انٹر کرے گا اس کے بعد ہم نے ہمیں چونکہ این ون انڈیجز چاہیے اس لئے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کیا کنڈیشن لگائی کہ این ون جو ہے وہ لیس سن انڈ ایکول ٹو ہوگا این ٹو کے کہ ہمارے پاس این ٹو سے انکریز نہیں کرنا چاہیے رنج ہمارے پاس این ٹو تک ہے اس کے بعد ہم نے کیونکہ ہمیں این ون نمبرز کی رنج چاہیے اس لئے ہم نے این ون کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا اگر تو اس کا موڈلس موڈلس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا ریمینڈر زیرو آنا چاہیے اگر تو وہ این ون نمبر ہوا تو اس کا موڈلس زیرو آئے گا اور ہمارے پاس آگے کہ set این وون ٹو این ون پلس ون کہ ہمارے پاس اس سے اگلا نمبر آئے کہ ہم نے انکریمنٹ ایک ایک نمبر کا کرتے جانے اور وہ نمبر جو ہے اب go to step 3 کا کیا مطبط ہے کہ اس نے پھر جاکے step 3 پہ جانے پھر condition چیک ہوگی کیا n1 جو ہے وہ less than and equal to n2 ہے تو پھر ہمارے پاس آگے پھر اسے divide کرے گا 2 کے اوپر اور پھر وہ check کرتا جائے گا اگر تو اس کا remainder 0 آ رہا ہے تو اسے output کرتا جائے گا ادروج اسے نہیں کرے گا تو اس طرح جو output وہی والے نمبر دائیں گے جو ہمارے پاس ہوں گے اور اس طرح یہ ہمارے پاس end ہو جائے گا آگے next ہے efficiency of an algorithm efficiency of algorithm ہم اس طرح میر کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو steps کے اوپر efficiency algorithm depend کر رہی ہوتی ہے ایک numbers of steps کے اوپر اور ایک space جو computer memory use کر رہا ہے جتنے کم numbers of steps ہوں گے اتنا زیادہ efficient algorithm دو گا اور اگر ہمارے پاس جتنی کم computer memory use کر رہا ہوگا جتنی کم space use کر رہا ہوگا computer memory کی اتنا ہی efficient algorithm ہوگا okay glass thank you allahafiz